اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنید صادق اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے مختلف پلانٹس کو گروہ کرنے کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا ہوں اور ان پلانٹس کی اپ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ ان پلانٹس کی ہیلت بینیفٹس بھی بتاتا ہوں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو گروہ شریفہ پلانٹ جس کو شوگر ایپل بی کہتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ اس کے لیے میں نے سوائل پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اور اب میں صرف اس کے سیڈز ہیں کچھ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کے سیڈز کچھ اس طرح سے ہیں یہ اس کے سیڈز ہیں اس کے سیڈز میں نے نرسری سے لیے تھے اور اب ہم ان کو سوائل میں لگا دیں گے اس کے لیے سیمپل سوائل میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح جگہ بنا کر ان کو ایسے لگا دینا ہے اس کو ایسے لگا کے اور اس کو ہم وارٹرنگ کر دیں گے جی ناظرین تو یہ شریفے کے پلانٹ کی اپ ڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک اس میں سپراؤٹنگ ہو جکی ہے اور اس میں میں نے تین سیڈز لگائے تھے لیکن ابھی تل وقت ایک ہی سپراؤٹنگ ہوئی ہے کچھ دن میں دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کوئی سپراؤٹنگ ہوتی ہے یا نہیں جی ناظرین تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اکیس جون ہے اور تقریباً بارہ دن ہو چکے ہیں اور بارہ دن کے بعد کی اپ ڈیٹ اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ تین سیڈز جو ہم نے سیڈز لگائے تھے اس میں اب کافی اچھے سے ایک سیڈ کی سپراؤٹنگ ہوئی ہے اور یہ سیڈ کافی اچھے سے اب جو ہے پلانٹ گرو کر رہا ہے بارہ دن ہو گئے اس کو اور کافی اچھے سے گرو کر رہا ہے میں نے اس کو سمپل جو ہے وہ جو لگایا تھا وہ میں نے اس کو ایٹی پرسنٹ بالو مٹی ہو تقریباً ٹین پرسنٹ سینڈ اور ٹین پرسنٹ کاؤ دنگ تھا تو بعد میں میں نے ابھی تک اس کو کوئی فرٹیلائزر وغیرہ نہیں دیا جیسا کہ ہم اورگینک جو ہے گارڈنگ کر رہے ہیں تو اس لئے میں کوئی بھی جو ہے وہ لیکوڈ فرٹیلائزر یا کیمکل فرٹیلائزر نہیں یوز کرتا برمی کمپوسٹ یا کمپوسٹ ہو گئی برمی کمپوسٹ ہو گئی یا پھر کاؤ ڈنگ وغیرہ ہی یوز کرتا ہوں میں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کافی اچھے سے گرو کر رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ فیچر میں مزید بڑا پلانٹ بنے گا اب اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دیتا رہوں گا جی ناظرین تو یہ دیکھئے آج ہے 23rd of October اور یہ آپ کے سامنے ہے شریفہ کا پلانٹ اس کی اپ ڈیٹ دینا تھا میں یہ دیکھئے یہ کافی اچھے سے گرو کر گیا پہلے ایک سیڈ تھا ایک سیڈ نے گرو کیا پھر اس کے کافی ٹائم کے بعد یہ پہلے بڑا سیڈ تھا جس نے پہلے گرو کیا تھا اور اس کے کافی دنوں کے بعد یہ سیکنڈ سیڈ جو ہے وہ گرو گوا تھا اور ابھی ریسنٹلی ہی دو تین دن پہلے میں نے یہ دونوں ایک ہی پوٹ میں تھے تو میں نے ان کو ریپورٹنگ کی ہے اور صحیح ہے اچھے سے گرو کر رہا ہی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیک شوٹنگز پہلے نکل رہی ہیں آپ کے سامنے اور کافی اچھے سے گرو کرنے شروع ہو گیا ہے تو یہ اس کی اپ ڈیٹ تھی اور میں نے اس کو جو فرٹیلائزر کے طور پہ جو ہے وہ نورمل جو اورگینک کمپوسٹ ہوتی ہے وہ ہی دی ہے اور یہ صحیح چل رہا ہے ابھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پریز لائک اور سبسکراب میائی چینل اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے اپنے دوستوں رشتداروں اور پریز لائکے لوگوں کا خیال رکھے گا تینکیو اللہ حافظ رہا حافظ بند رلد رہا ہم تینکیو